بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیہ کا نابد ہوا یہ کرنستائی ان آوس بڑی تبدیلی کا فیصلہ آسمہ شیرازی کا اولاک انشاف کیا ہے اگلا ذلعظم کون ہوگا اس ویڈیو میں ڈیسکس کروں گا لیکن ڈیسکس کر رہے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہی چینک پر ہیں چینک کو سبکرائب کیا پہلے جارہے ہو کارے سبکرائب اس ویڈیو کو لائک کریں چینک کریں سبکرائب سالے کے نوٹوکیشن میں رہے کمیڈوں دبائی تاکہ جو آنے ورے ویڈیو سے آپ ان کو مسنگر لگے ہیں دیکھیں کافی ٹائم سے ایک بات ہمارے سامنے چل کر آ رہی ہے اور یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں یہ ہمیں ایک بات بار بار بتا رہے ہیں کہ ذریعہ دم امراحان صاحب چینج ہونے لگے ہیں والی ناؤس بڑیلی کا فیصلہ ہو گیا ہے چاہے آسمہ شیرازی ہوں چاہے آمد میر ہوں ہر وقت ایک ہی چیز اس کا سو رہی ہے کہ ان آؤس تبدیلی ہو رہی ہے پہلے آرمی چیف کمر باجوا کے اوپر لگے ہوئے کمر باجوا چائن جو رہے لگے ہیں اب آسمہ شیرازی نے ایک ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ بھی کیا ہے اور پوراں میں بھی انہوں نے اس کے اوپر کافی بیس و مباعثہ کیا ہے ٹویٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر وہ لکھتی ہیں کہ شباز شریف نے ان آؤس تبدیلی کا اشارہ کر دیا ہے برابو رذرداری بھی امراحان صاحب سے بات جیت پر رضا ماند نہیں ہے اور اگلا ذریعظم کون ہوگا ذریعی بات ہے شباز شریف نے اشارہ کیا ہے تو شباز شریف اگلے ذریعظم ہوگی اب کیا ان آؤس تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے اور جو شباز شریف نے پریس کانفرس کی ہے بڑی لمحی چوڑی پریس کانفرس کی ہے اس کا ایوال اور اس کی جو اندر کی خبریں ہیں اور جو ریالیٹی ہے وہ سب کچھ آپ ڈسکاس کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ آسمہ شرازی نے یہ کیوں بات شیڑی ہے اور کیا آنے والے دنوں میں شباز شریف جزیزہ بن سکتے ہیں یا جس طرح آمد میت کہتے تھے اور بتایا تھا انہوں نے کہ شباز شریف کو تقریباً گیارہ دفعہ چیف آرمی سٹاف یعنی کے قبر باجوا اور فوج کی طرف سے یہ اداعیت ملی تھی اور ان کو گیارہ بار پیشکش کی گئی تھی پہلے گیارہ بار تھی بعد میں سات دفعہ تھی بعد میں پانچ دفعہ تو کیا ممکن ہے کہ شباز شریف آپ کے ذریعظم میرے ذریعظم پورے پاکستان کے ذریعظم بن جائے اور ان آؤس بڑی دبدیلی ہو جائے کوئی مارشل آج ایسی سیچویشن کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے آسمان شرازی کو ڈسکس کرنے سے پہلے جو شباز شریف نے پریس کارفس کی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں شباز شریف نے جو پریس کارفس کی اس پریس کارفس میں جو لمبی چوڑی پریس کارفس تھی اس کا یہاں بار میں آپ کو یہ بتا رہا جاتا ہوں کہ شباز شریف جو ہیں وہ اس ٹیم بڑے ہی انہوں نے اپنے رابطے تیز کر دی ہیں انہوں نے جو رابطے تیز کیے ہیں رابطے تیز کرنے میں وہ طریقہ انصاف کے وہ ایسے سے چھوٹی چھوٹی رکن اور ایسے سے ایم این اے ایم پی ایس کے پاس جا رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں ہم آپ کو اتنی آفر دے دیں تو کیا آپ فارور بلک بنائیں گے اور کیا آپ طریقہ انصاف کو چھوڑ دیں گے شباز شریف نوٹو کی بوریوں کو کھو دیا ہے شباز شریف نے کیونکہ شباز شریف چاہ رہے ہیں پاکستان کا اگلا وزریعظہ بننا شباز شریف جو کہ نواز شریف کو باہر بیج کر انہوں نے اپنا پہلا ہی میدان اپنا پہلا ہی جو میدان ہے وہ صاف کر لیا ہے وہ یہ سمجھے کہ عمران خان کی قومت کو گرا کر وہ آرام کے ذریعے آرام سکون کے ذریعے وہ اقتدار میں آ جائیں گے پاکستان کے وزریعظہ بن جائیں گے کیا یہ سب کچھ ممکن ہے اور کیا طریقہ انصاف کے جو رکن ہیں اور جو کرکن ہیں اور جو ایم ایل ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں وہ واقعی جانے لگے ہیں یہ میں آپ کو بتانے ہیں دیکھیں جو شباز شریف ہیں وہ بڑی ایڑی چوٹی کا زول لگا رہے ہیں اور وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے وزریعظم بن جائیں انہوں نے پہلے فوج سے منت سماجت کی کہ دیکھیں برہ مربانی میں آگیا آپ کے آگے ہاں چھوٹا ہوں میں سال مذاکرات کر لیں اور میں پاکستان کے لیے اچھا کروں گا میں پاکستان کے لیے یہ کر سکتا ہوں میں پاکستان کے لیے وہ کر سکتا ہوں تو شباز شریف میں فوج کو منانے کی کوشش کی وہاں پر میں نے سماجت بھی کی اور یہ بھی کہا کہ آپ اس کو ذریعظم کسی سے اتار دیں اور آپ مارشلال لگا دیں جو شباز شریف ہیں وہ بڑی ہی آخریہ تک جا رہے ہیں شباز شریف نے اس صفحہ جو ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا وہ بھی اسی وجہ سے لڑا تھا کہ میں پاکستان کا ذریعظم بنوں گا لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا اور پاکستان کے ذریعظم عمرہ حان صاحب بن گئے تھے اب میں آتا ہوں آسمہ شرازی کے اس ٹویٹ کے اوپر اور آسمہ شرازی کے اس پرگرام کے اوپر دیکھیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ جو میڈیا ہے اس میڈیا کے اوپر بہت سارے نوٹ اور وہ سارے لفافیں نچاور ہو رہے ہیں یہ میڈیا اب آپ کو ایسی خبریں بیان کرے گا اور ایسی خبریں برے کر کے دکھائے گا اور یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ ان آوس بڑی تبدیلی ہونے لگی ہیں عمرہ صاحب اور آرمی چیپ کی جو راہیں ہیں وہ جدا ہو چکی ہیں اور اگلے آنے والے جو وزریعظم ہے اگلہ وزریعظم کا جو نام ہے وہ شباہ شریف ہوگا یہاں پر میں آپ کو انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی یہ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چاہے پاکستان میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں چاہے امریکہ انگلینڈ یا کسی اور کنٹری میں بیٹھ کر اگر آپ بیٹھے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا طلق پاکستان سے ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں انکلوڈ کریں ہم اقصد بھی یہی دا کہ دیکھیں عمرہ صاحب نے کو تقریباً ڈیڑھ کروڈ ووٹ پڑے ہیں اب جو ڈیڑھ کروڈ ووٹ پڑے ہیں اس میں آپ لوگوں کا حصہ تھا جب کوئی جمہوریت بنتی ہے جب کوئی حکومت بنتی ہے اور حکومت کے بعد جو جمہوری حکومت بنتی ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ دار عام ووٹر اور جمہور ہوتا ہے دیکھیں اگر میں نے عمرہ صاحب کو ووٹ ڈالا اور اگر کا کوئی اور طریقے کے ساتھ یا پھر کوئی انڈریکسی طریقے کے ساتھ عمرہ صاحب کو نیچہ کرنے کی کوشش کرے گا یا ان کو بی سیٹ کرنے کی کوشش کرے گا ان کو اٹھا کر وانوں سے بر پہنگی کوشش کرے گا تو کیا یہ میرے آپ کے اور جو ڈیڑھ کروڑ عوام ہیں اس کے ووٹوں کی توہین نہیں ہوگی یہاں پر میں آپ سے یہ بھی سوال پوہینا چاہتا ہوں اور یہاں پر ایک اور بھی سوال بنتا ہے اور وہ سوال یہ بنتا ہے کہ مریعہ نواز شریف صاحبہ جو کہتی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو اس طرح کا مریعہ نواز شریف جو ہیں وہ نارہ لگاتی ہے دیکھیں ووٹ کو عزت جو ہے وہ مسلم لیکنوں والے خود نہیں دے رہے اب ایک ریاضب بن گیا ہے ووٹ کی طاقت کے ذریعے آپ اس کو بار بار میڈیا کے ذریعے کبھی اس کے بندوں کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میں جائیں میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا آپ ہارور بلاگ بنالیں عمرہ صاحب کی عکومت کو آڑے آ پولیں آپ عمرہ صاحب کے اوپر پریشر ڈالیں کہ ہم جا رہے ہیں آپ آپ سے عکومت نہیں ہو رہے دیکھیں عمرہ صاحب کی صفوں میں بیٹے ہوئے لوگ عمرہ صاحب کو خراب کر رہے ہیں اور ان کو خراب کروانے میں عمرہ صاحب کی سیاست کو خراب کرانے میں اور عمرہ صاحب کو گندہ کر رہے کے لیے مسلم لیک نون آخری حد تک جا رہی ہے میں ہر ویڈیو میں ایک چیز بار بار بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں نہ جانے آپ کو کب سمجھ آئے گی نہ جانے آپ کب سنجھے گے کہ جتنے بھی سیاسی بیانی ہے اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک فیک خبر آتی ہے کہ عمران صاحب نے یہ کر دیا یا عمران صاحب کے ایم این اے ایم پی ایل نے یہ کر دیا کسی بھی بڑے میڈیا چینلز کے اوپر سے وہ خبر بریک ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اکانومی گر گئی سٹارک ایکسچینگ گر گئی مشہد حراب ہو چکی ہے دوسرے دن پتا جلتا ہے اخباروں کے ذریعے اور جو کچھ ایتھینٹک چینل ہیں وہاں سے ہمیں یہ پتا جلتا ہے یا پھر جو لوگ گوگل سرچ کرتے ہیں یا ایک ایک چیز کی چان بھی کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو خبر آئی ہے یہ جو فیک نیوز چل کر ہمارے سامنے آئی ہے یہ صرف اور صرف ایک امتشار پھلانے کا ذریعہ تھا خبریں جھوٹی پھیلتی رہیں گی جنرل کمر باجرہ کے مطلب خبریں آتی رہیں گی اور کہیں گے کہ آپ بھی مراہزاں جانے لگے ہیں راہ جدا ہو چکی ہیں کبھی آسمہ شرازی پرگرام کریں گی کبھی دریدہ فاروقی پرگرام کریں گی کبھی آمد میر پرگرام کریں گے کبھی کون سافی اٹھ کر یہ کہے گا اور دیکھیں موضوع میں یہاں پر انہین کرش کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی پاکستان کے مخلص ہیں تو پاکستان میں جتنے بھی گروں میں بیٹھی مائے بینے بیٹیاں ہیں ان پر پرگرام کریں ان پر پرگرام کیا جائے کہ کتنے پاکستان میں جو لڑکیاں ہیں جن کی سروں میں چاندی آ چکی ہے وہ ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی جیز کا پیسہ نہیں گٹھا ہوا اور جہیز کی لانت کے اوپر آپ پرگرام کریں جہیز کی لانت کے اوپر پرگرام کیے جائیں جتنے بھی گروں میں بیٹھے بے روزگار نوجوان ہیں جو بھی بچے سڑکو پر مر رہے ہیں بوک کے ذریعے افلاس کے ذریعے ارمت کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں یہ اگر ان کے اوپر پرگرام کیوں نہیں کرتے نواز شریف کی پلی لیٹس کم ہوئی کتنی کم ہوئی کتنی زیادہ ہوئی آج یہ کھا رہے ہیں آج وہ کھا رہے ہیں آج سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں مریہ نواز شریف نے پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں مریہ نواز شریف نے دھپٹا ارے رنگ کا پہنا ہوا ہے مریہ نواز شریف نے آج نواز شریف کو رہا کرو اس طرح کی جو شرٹ پہنے ہوئی ہیں مریہ نواز شریف نے آج اتنی کی شاپنگ کی مریعہ نوازشریم نے آج اتنے کی شاپنگ کی نوازشریم نے آج اتنے کیا اتنا کھانا کھایا انگور کھائے چاول کھائے نسی پی یہ ساری چیزیں میڈیا کیوں ڈسکرس کرتا ہے کیونکہ میڈیا کو ان سے پیسے ملتے ہیں مجھ سے آپ سے ان غریب لوگوں سے جو سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں ان سے میڈیا کو پیسہ نہیں ملتا جاکہ ان سے پیسہ نہیں ملتا تو پھر اٹھ کر عمرہ صاحب کے اوپر پرگام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمرہ صاحب نے تباہ کر دیا پاکستان کا نظام جو خراب ہوا وہ عمرہ صاحب نے سیرے سے ہی ختم کر دیا پاکستان بڑا ہی ترقیم منزلوں کے اوپر گامزم تھا ہر گروں میں ہر گر میں جو ایک بندہ بیٹھا ہے جس کے چار پانچ چار پانچ جو اس کے تقریباً افراد کے اوپر جو گر ہے اس کے ہر شخص جو ہے وہ تین سو ڈالر سے زیادہ کما رہا ہے یعنی پچاس ہزار پہ ہر بندہ انکم لے رہا ہے پاکستان میں بڑا سب کچھ ٹھیک تھا جب نماز شریف تھے لیکن جب سے عمرہ صاحب آئے ہیں تو سب کچھ نصد نابود ہو چکا ہے میں امید کرنا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی عمرہ صاحب کی اکومت کے نہیں جانے لگی ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چلوک کریں سبکرائم میں ملوگا کو نیکس ویڈیو تب تک کے لئے دے جائے اپنا پر پیرو کا بہت سارا کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی پاکستان فوج پہندہ بھائی نبیر